بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سو رہی تھی بارڈن ٹو پروف کی اور ہم کھنگال رہے تھے آرٹیکل 117 اور آرٹیکل 118 قانون شہادت آرڈر 1984 کو سیویل لیتگیشن میں مخصوص حالات میں بارڈن ٹو پروف جو ہے ایک فریق سے دوسرے فریق میں شفٹ ہو جاتا ہے لیکن فوجداری کا اروائیوں میں بارڈن ٹو پروف استغاثہ پر ہوتا ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا کہ وہ جرم ثابت کرتے ہوئے ملزم کو خصور پاڑھ دہرائے اب استغاثہ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جرم ہوا اور ملزم جو ہے وہ کسور بار ہے فوجداری کاروائیوں میں استغاثہ پر بارڈن ٹو پروف کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ ملزم کی طرف سے کوئی عذر یا شہادتِ صفائی میں کوئی کمی بھی استغاثہ کی سٹانس کو کمزور نہ کر سکے اور کوئی ڈوٹ نہ کریٹ ہو حتیٰ کہ ایک سنگل ڈینٹ ڈی پروسٹیوشن کیس بینیفیٹ ڈوٹ اس کی علاوہ استغاثہ کو یہ کبھی بھی حق نہیں ہے کہ وہ ملزم کی کمزوریوں سے فائدہ ہوتا ہے ملزم نے اگر کوئی عذر لیا ثابت نہیں کر سکا تو ملزم کی کسی کمزوری کا فائدہ پروسٹیوشن کو نہیں ہوگا انڈیپینڈنٹلی اپنی شہادتوں سے بارڈنٹو پروف استغاثہ پر ہے کہ اس نے جرم کو ثابت کرنا ہے اور اس جرم کے ساتھ اس ملزم کو قصوروار چھہرانا ہے اور اسے اپنا مقدمہ خود ثابت کرنا ہوتا ہے اگر استغاثہ کے شہادت آپسی جوٹلی ناقابل بروسہ ہے اور اسے کسی خاص وجہ سے اس ناقابل بروسہ شہادت کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو ملزم کی خموشی استغاثہ کی شہادت کا نعم البدل نہیں ہے چھوٹا ٹیکنیکل سا پوائنٹ دسکس کر رہے ہیں اور میرے جیسے نالائق وکیل تو شاید اس نقطے کو چھوڑ جائیں لیکن آپ چونکہ لارنٹ کانسل ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر استغاثہ کی شہادت ناقابل بروسہ ہے اور اس کو کسی خاص وجہ سے تسلیم ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا ان ایڈمیزیبل رہ جاتی ہیں اور ملزم بھی خموش رہتا ہے اس پوائنٹ پر تو ملزم کی خموشی استغاثہ کی انڈیپینڈنٹ شہادت کا نعم البدل نہیں ہے استغاثہ نے بیانڈ اینی ڈاؤٹ ایون ایسنگل ڈاؤٹ کہ بیانڈ جا کے اس نے شہادتوں سے اپنی موقف کو استغاثہ نے ثابت کرنا ہے یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے جو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی فور سپریم کورٹ پیج ففٹین کے اندر ڈسکس کیا جا تھا مثلا اے پر الزام ہے کہ وہ قتل اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہیں پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے چلان عدالت میں پیش کرتی ہے اب برڈن ٹو پروف استغاثہ پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اے ڈکیتی اور قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں اگر اے خاموش رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مان گیا ہے انڈیپینڈنٹلی استغاثہ نے ثابت کرنا ہے اسی طرح اے کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ بھی دائے کرتا ہے اب بھی جو ہے ایک مستغیث کے طور پر ثابت کرے گا اپنے موقع پر فوجداری کاروانوں میں قانون سختی کے ساتھ اس اصول پر کاربند رہنے کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس تغاثہ مقدمے کو کسی شک کو شبہ سبالہ طرف ہو کے ثابت کرے ورنہ وہ ناکام رہے گا ملزم کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ بے گناہ اپنی بے گناہ ہی ثابت نہیں کرنی ملزم نے بلکہ اس تغاثہ نے ملزم کو قصور وار ثابت کرنا ہے کیونکہ اس تغاثہ ثابت کرنے تک تو وہ ہے ہی بے گناہ اور بلو آئی چائلڈ ہے آپ کو پتہ ہے اور قانون کا چہیتہ بیٹا ہے ملزم اور اگر ملزم کوئی خاص موقف اپناتا ہے تو دین بارڈن ٹو پروو اس پر ثابت شفٹ ہو جائے گا کہ چونکہ اس نے کوئی سپیشل پلی لے لی ہے کی عذر لے لیا ہے مثلا پلی او فیلے بائے لے لیا ہے اس پلی او سیلف ڈیفنس اس نے لے لیا ہے پھر اس نے اس پلی کو ثابت کرنا ہے ملزم نے کہا کہ جس وقت یہ قتل کا واردات ہوئی ہے میں گجرہ والا میں نہیں تھا میں لاہور میں تھا تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ لاہور میں موجود تھا اگر وہ سیلف ڈیفنس کی کوئی پلی لیتا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے سیلف ڈیفنس لیا ہے یعنی اس طرح سے برڈن ٹو پروو کی کچھ ایکسپشنز ہیں یعنی عام حالات میں تو برڈن ٹو پروو جو ہے فوجداری مقدمات میں کس پہ ہے کس طرح صاحب پہ ہے کمپلینٹ سائٹ پہ ہے لیکن کچھ ایسی ایکسپشنز ہیں کچھ ایسی استثنائی صورتیں ہیں جن میں برڈن ٹو پروو شفٹ کر جاتا ہے خاص حالات خاص عذر کی بنا پر ملزم کی طرف مثلاً اگر ملزم یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اس نے اچانک سڈن پرووکیشن میں اچانک اشتعال میں آکر جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ پلی آف سڈن پرووکیشن جو وہ لے رہا ہے وہ کس طرح سے ہوا تھا کیا سرکلسٹانسز تھے اگر ملزم کا یہ موقف ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب سیلف ڈیفنس میں کیا ہے تو پلی آف سیلف ڈیفنس اس کو ثابت کرنی پڑے گی اگر ملزم یہ پلی لیتا ہے کہ بوقت جرم ملزم کی اقل کے اندر فطور آ گیا تھا دماغی توازن وقتی طور پر ٹھیک نہیں تھا جرم کی نویت کو نہیں سمجھ سکتا تھا تو اب ایسی پلی جو وہ لے رہا ہے اس کو اس نے ثابت بھی کرنا ہے پلی آف ایلے بائے لے رہا ہے کہ جائے وقوع واردات پر وہ موجود ہی نہیں تھا تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ واقعی وہ ملزم جو ہے وہ موجود نہیں تھا اگر ملزم یہ موقف لے کے اس سے جرم کا ارتکاف جان سے مار دینے کی دنکی دے کر جبر کے ساتھ زبردستی یہ جرم کروایا گیا ہے تو یہ اگر وہ پلی لے رہا ہے کہ کسی اور نے اس سے یہ جرم کروایا ہے جان سے مار دینے کی دنکی دے کر یا اس کے بیوی بچوں کو یا رکمال بنا کے اس سے یہ جرم کروایا گیا ہے تو اس پلی کو ملزم نے ثابت کرنا ہے ملزم کا یہ موقف کہ وہ کوئی فیل کرنے کا پابند تھا یا نیک نیکتی سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ یہ خاص فیل سر انجام دینے کا پابند ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں تھا غیر دنستہ طور پر لیکن یاد دکھئے گا ایکسکیوز اگنورنس اف لائز نو ایکسکیوز اور نیک نیکتی سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ پابند ہے یہ کام کرنے کا لیکن وہ جرم قرار پایا ہے تو اس نے یہ ثابت بھی کرنا ہے اگر ایک جیج عدالتی فرائز سر انجام دے رہا تھا اس طرح نہیں کر کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے غلط جرم نہیں کیا ہے بلکہ اپنے نیک نیتی کے ساتھ اپنے کام قطعے ہوئے یا کوئی شخص عدالت کی طرف سے عدالتی حکم کے تحت کہ اس نے کوئی فیل سر انجام دیا ہے تو اس پہ الیج کر دیا گیا اور اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ مجھے تو بطور ہیل کمیشن بیجا گیا یا بطور بیلف میں موقع پر گیا ہوں اور میں ان کے گھر میں جو داہل ہوں ہوں عدالتی حکم سے تو پھر اس کو عدالتی حکم کے تحت کسی فیل کو سر انجام دے رہا تھا تو اس نے اس کو ثابت کرنا بڑھن رکھ رکھ اس پہ ہے اور اس کے علاوہ اگر ملزم یہ موقف احتیار کرے کہ اس نے جرم ایسی حالت میں کیا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف نشہ دیا گیا نشہ کی حالت میں جرم کی نوئیت کو سمجھنے سے کا سر تھا جرم ہو گیا تو جہاں اس کو ثابت کرنا پڑے گا اپنی اس پلی کو کہ واقعی یہ جرم جو ہے اس حالت میں ہوا ہے اور کوئی ایسا فیل نیک نکتی سے کسی کی مفاد میں سر انجام دیا گیا ہو اور یہ پلی اس نے لی کہ جناب نیک نکتی سے کیا گیا فیل جو ہے وہ جرم تہرا تو پھر اس کو ثابت دیکھنا پڑے گا اب یہ صورتحال ہیں کچھ ہم نے پلیز جو ہیں کچھ استثنائی صورتیں استغاثہ کے برڈن او پروف کی شفٹ ہونا ملزم کی طرف جو ہے یہ ہم نے گاب شپ لگائی ہے لیکن عام حالات میں برڈن او پروف فوجداری مقدمات میں استغاثہ پر ہوگا ہے لیکن خاص کچھ صورتحال ہے جو ہم نے بھی ڈسکس کی ہے اور اگر کوئی اس طرح کی پلیز لے رہا ہے ملزم تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جرم کا ارتقاوہ کیا ہے اور اس کو ثابت بھی کر رہا ہے اب ہم اگر آرٹیکل ایک سو بیس قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور میں کو دیکھیں تو وہ واضح کرتا ہے کہ کسی ایسے واقع کا برڈن ٹو پروف جس کا ثابت کرنا کسی شخص کو کسی دوسرے واقع کی نسبت شہادت دینے کے قابل بنانے کیلئے ضروری ہو اس شخص پر ہے جو مذکورہ شہادت دینا شاہتا ہے اگر کسی واقع کا ثبوت کسی دوسرے واقع کے ثبوت کے اوپر ڈپیٹ کر رہا ہے تو ایسے واقع کو ثابت کرنے والے کو پہلے وہ واقع ثابت کرنا پڑے گا جو دوسرے کے اوپر منحصر ہے اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل ایک سو ایس قانون شہادت آرڈر نائٹین نیٹی فور کو دیکھتے ہیں وہ واسع کر دیتا ہے کہ جب کسی شخص پر کسی جرم کا الزام ہو تو ایسے حالات کی موجود کی جس کی وجہ سے مقدمہ پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ کی ایکسیپشنز کے تحت جو پلیز لے جا سکتی ہیں جو عذرات لیے جا رہے ہیں جو استثناء شفت ہو جاتا ہے بعض مقدمات میں کسی حاصصہ کے تحت اگر وہ جرم کے کسی طرح سے پلی میں آجاتا ہے جنرل رول جو استغاثہ پر ہے وہاں سے وہ بارے ثبوت ملزم پر آجاتا ہے اور ملزم کے اوپر جب وہ برڈن ٹو پروف چلا جائے گا تو عدالت ایسے حالات کی غیر موجود کی کو پریزیوم کرے گی کہ اب جو برڈن ٹو پروف ہے چونکہ وہ پاکستان پینل کورٹ کے کسی خاص حصے کے تحت استثناء میں آ جاتا ہے اور ایکسپشن کے اندر فعل کر رہا ہے تو برڈن ٹو پروف اکیوز پرسن پہ آگیا ہے اب اس نے اس عذر کو ثابت کرنا ہے اب بات آ جائے گی اور عدالت ایسے حالات کی غیر موجود کی کا قیاس کرے گی عدالت ریزیوم کر لے گی ایسے نہیں تھا اب ثابت کرے گا محظم کہ یہ بات واقعی ایسے ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کی پلی لے رہا ہے اس نے جو جرم کیا ہے وہ اپنے دفاع میں کیا ہے اس نے اگر پلی اف ایلی بائی لیا ہے تو ثابت کرے گا کہ واردات کی موقع پر موجود نہیں تھا اب آئیٹی ٹی ٹی سو اکی سکیون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور میں کسی شخص پر جرم کا الزام یہ ثابت کرتا ہے کہ فوشداری گاروائیوں میں آپ کو پتہ یہ کہ جب کوئی بندہ عذر لے لیتا ہے تو اس ملزم کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے اور اگر ملزم یہ موقع اختیار کرے کہ جرم پاکستان بینل کوٹ کی جو اکسپشن سے اختیار کرتا ہے تو برڈن ٹو پروف استغاثہ سے شفت ہو کر اکیوز پرسن کے کندوں پر آ جاتا ہے اور وہ ایسے باتو واقعات کو ثابت کرے کہ اس کا جرم ہی چونکہ اکسپشن کے اندر فعل کر رہا ہے یا اگر اکسپشن کے علاوہ کوئی پلی کے اندر کوئی مخصوص حالات میں کوئی عذر لے رہا ہے اس بات کی انٹرپیٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دو ہزار چھے ایم ایل ڈی پیج سکسٹی سیون جو ہے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے اب بات اس طرح سے ہے کہ عام جو حالات و واقعات تھے اس میں تو برڈرن تو پروف جو ہے وہ ہوگا استغسطہ پر لیکن جب پاکستان پینل کورٹ نائنٹین ایٹی سکس ایکسپشن سا جائیں گی تو سلف ڈیفنس کی کوئی پلی ہے یا کوئی اور پلی ہے ایکسپشن میں فال کر رہا ہے اس کا جرم تو پھر وہ اپنی مقصود پلی کے تحت برڈرن تو پروف جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا عام حالات میں ایسے ہی ہوگا اور اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل ایک سو اکیس قانون شہادت آرٹر نائنٹین نائٹی فور کی حوالے سے اگر ہم کوئی ایکسپشن جو رول ہے جہاں ملزم ایسے حالات کے موجود ہونے کا سہارا لیتا ہے جو اس کے مقدمے کو پاکستان پین الگورٹ کی عام استثنائی صورتوں میں لائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات کے موجود ہونے کو ثابت کرے اگر سپیشل پلی پہ لے رہا تو اس کو بھی ثابت کرے گا اس بات کو سیٹل پرنسپل ان ایڈمنیسٹریشن افرمیل جسٹر سسٹم کا درجہ حاصل ہے اور اس بات کی انٹرپٹیشن انیس سو چھتی کے اندر کی گئی تھی نائنٹین تھرٹی سکس آئے آر پیچ اور اس کے بات یہ آج تک یہ بنیادی طور پر جو سیکشن ایک سو پانچ تھی law of evidence اٹھارہ سو بہتر اس کی انٹرپٹیشن انیس سو چھتیس میں علاباد ہائی کورٹ میں جب کی گئی تھی تو اس زمانے میں جب law of evidence اٹھارہ سو بہتر تھا تو سیکشن ایک سو پانچ تھی اور آج کے دور میں چونکہ ہم قلون شہد اٹھارہ 1984 کو مانتے ہیں تو سیم جٹو کا پی ہے آرٹیکل 121 تو اس حوالے سے دواؤں مجاد رکھئے گا پرڈن ٹو پروف کے حوالے سے ہماری گف شک گاہ بگاہ جاری رہے گی تینک یو اللہ بگاہ